آپ دیکھ رہے ہیں آج تک میں ہوں آپ کے ساتھ چتراتری پارٹی اور جو لکھا ہوا ہے اس کے ذریعے بہت کچھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دراصل پشم بنگال میں چناف جیسے جیسے خریب آ رہا ہے ہنسا کی تصفیریں بیسی بیسی ڈرابنی ہوتی جاری ہیں ہتیا سیاسی مائلش کا ہتھیار بن گیا ہے بی جے پی اور ترڑبول کانگریس دونوں ہی پارٹی آمنی سامنے ہیں اور دونوں طرف سے زبانی وار لگا تاریخ دوسرے پر جاری ہے پارٹی اس کے رہے ہیں چنابوں سے پہلے بنگال میں خونی سیاست بنگال میں ایک اور بی جے پی کارے کرتا کی ہتیا بنگال میں قریب آ رہا چناب درا رہا چناب خونی خیل سے ملی ستھا کی چاوی دس سال سے جس گدی پر ممتہ دیدی آسین ہے اس پر اب نظر بی جے پی کی ہے بی تے چنابوں میں جو کامیابی ملی ہے اس سے بی جے پی گد گد ہے جوش سے بھری ہوئی ہے لیکن چنابی سمر سے پہلے لوگتنطر کی لڑائی کے نام پر جو خونی سنگرام چل رہا ہے وہ لوگتنطر کے گال پر تماچے سے کم نہیں سیاستی ہتیاوں کا دور تھم نہیں رہا ستہ کی دور میں سیاست کا رکھت چرتر سب کے سامنے آ چکا ہے آئے دن بنگال کی دھرتی لہو سے رنگی رہتی ہے کئی بے گناہوں کی جان جا رہی ہے شرمناک سیاست کے اس دور میں ایک دوسرے پر حملے ہو رہے ہیں دفتروں میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے آگ جنی ہنسا بھی زبردست ہو رہی ہے اب کی بار بنگال کے بردوان میں بی جے پی کے کارکرتا کی لاش ملنے سے ہڑکم مچ گیا گھر والوں کا اور بی جے پی کا آروپ ہے کہ اسے ٹی ایم سی کے گھنڈوں نے بھارا ہے ہنسا کا لمبا دور دیکھنے والے بنگال میں پھر اس سندگد موت پر سیاست گرما گئی ہے دیکھئے پورا جھوڑ ہے اوہ جو مر گیا اوہ تلاب میں ڈوب کے مرا اس میں تیلو مل کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے دو دن پہلے وہ سوسور گھر گیا تھا تو آپ آیا تو سنا ہے جو ادھر مر گیا تو اس میں تیلو مل کا کیا سمجھنا ہے تو دارو بھی پیتا ہے تو پروساسون ہے پوسٹ مٹم ہوگا اس میں تینوں مل کیا کرے گا بیجے پی کے کامی یہی ہے جو مرتا ہے سب کو بول دیتا ہے تینوں مل مرتیا پروپڑی آج یہ ساسوک دول اور تو تھا پوسٹی بانگلی آج ساسوان بیبستہ بھیلے کچھو نئی کنا آج یہ بیجے پیر مچھلے ہڑ لے اور جوائی شرام بول لے بیجے پی کورمی دیر خون ہوتے ہوچ چھے ایڈا گیل چاں مل دیر درو بھاگو یہ بانگلی پروپڑی آئین بیبستہ بھیلے بھیلے چھے ستہ کے بنتے بگڑتے سمی کرن کے بیچ بانگل میں سیاسی ہتھیاوں کا لمبا دور چلا ہے بیجے پی انہی کا حوالہ دیتے ہوئے ان دنوں ممتہ سرکار کے خلاف مورچہ کھول چکی ہے پارٹی آر یا پار کی تیاری میں ہے ٹی ایم سی بھی گمبیر آرکو کے ساتھ چناوی میدان میں ہے ممتہ کے منتری ان گمبیر آرکو کے ساتھ سامنے آئے تو بیجے پی نے بھی پلٹوار کر دیا پارٹی سانسد ارجن سنگھ نے ممتہ کی ہتیا کی سازش کا آرک انہی کے بھتیجے اور ٹی ایم سی سانسد ابھیشیک بانر جی پر جڑ دیا ابھیشیک بانر جی محمدہ بانر جی کے خونکورا بار چکران تو ہوئے تو کرتے پارے ابھیشیک بانر جی اس تری چلیس دن دارے ماں کالی تے موندیرے گے آنے والے سال میں سیاست کی نظر بنگال پر ہے بیجے پی اس بار موقع نہیں چوکنا چاہتی یہاں زی پارٹی نیتا بیروڈیوں کو جیسے کو تیسا فورمولا یاد دلا رہی ہیں تیسے کو 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 تیسے کی نظر بینیرے گرمزوڈی کے پاس کچھ دن پہلے ہی بی جے پی ادھکش جے پی نٹا کے کافلے پر حملہ ہوا تو بی جے پی آگ ببولا ہو اٹھی ٹی ایم سی کارے کرتاؤں پر آ روپ لگے اب بی جے پی نے اعلان کر دیا ہے تکراب چاہے جتنا بھی بڑے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے کولکتہ سے منوگیلویوال کے ساتھ آج تک بیرو دوہزار سولہ کی ویدھان سوا چناؤو میں ممتہ بینر جی بھاری باہمت کے ساتھ ستہ تک پہنچی لیکن جیسے جیسے وقت گزرا ہے بی جے پی اپنی پہنچ بناتی چلی گئی پارٹی نے ممتہ دیدی کی گھیرے بندی کی ہے تو وہیں دوسری اوٹی ایم سی میں آپسی کلہ بھی ان کی چندائیں بڑھا رہا ہے پی جے پی کا ٹارگٹ بلکل صاف ہے مشن دو سو پلس یعنی اس بار لکش ہے کہ پون بہمت کے ساتھ پارٹی سکتہ سنبھالیں جیت کے رنڈی پیکاروں کو مشن دو سو پلس پر پورا یقین بھی ہے چنابوں کے اعلان سے پہلے بی جے پی ادھک جے پی نڈڈا نے چنابی بگل بجایا بنگال فتح کا بھروسہ بھی جتایا تو دوسری اور ممتہ دیدی اپنی پارٹی کی اندرونی لڑائی سے جوشتی نظر آئی ہیں دوہزار اکیس کے چنابی سمر سے پہلے ان کے منطری منڈل کے سیوگی شبیندو ادھکاری نے ساتھ چھوڑ دیا ممتہ کی نیتیوں سے ان کا مہ بھنگ ہوا تو نشانہ ساتھتے ہوئے قرصی تیاغ دی لیکن ممتہ سے ناراض نیتاؤں کا یہ کلوتا نام نہیں ہے اب ٹی ایم سی ویدھایک اور آسن سول مینسپل کارپریشن کے چیئرمن جیتینر تیواری نے بھی ممتہ کے منطری فرحد حکیم کو چھتھی لکھی ہے اور اپنی ہی سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے میں نے ایک کونفیڈینسیل چھتھی لکھا ہے اس طرح کا چھتھی میں چھے ساتھ پہلے بھی لکھ چکا ہوں اور میری یہ اسے میں نے نہیں سوچا تھا کہ اس چھتھی کو پریس کے سامنے لگیا جائے گا وقت بتائے گا کہ ستھا حاصل کرنے میں کون کسے نقصان پہنچاتا ہے بیسے بی جے پی اپنی کارگر رن نیتی کو املی جامہ پہنانے میں جھٹ گئی ہے اپنی اچوک رن نیتی کے لیے پہچانے جانے والے چہرے اس مورچے پر تینات ہو چکے ہیں ان میں پہلا نام ہے بی جے پی کے راشتے ادھکش جے پی نڈڈا کا ابھی حال ہی میں بنگال دورے سے لوٹے ہیں دوسرا نام ہے گریہ منتری امیت شاہ کا 19 دسمبر کو شاہ دو دن کے بنگال دورے پر جا رہی ہے تیسرا چہرہ ہے پارٹی کے بنگال پرباری کے راشتے ویجے ورگی کا جو لمبے سمیسے بنگال میں پارٹی کا آدھار مضبوط کرنے میں جھٹے ہیں اس کڑی میں چوتھا نام ہے بنگال بی جے پی ادھکش دلیپ خوش کا انہوں نے پارٹی کو مضبوط بنانے میں اہم بھومی کا نبھائی ہے آخری اہم چہرہ ہے اروند منن کا منن بنگال کے گرامین علاقوں میں لمبے سمیسے بی جے پی کو مضبوط کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں بی جے پی کے لئے چھوٹی سے چھوٹی لڑائی بھی بہت بڑی ہے اور یہ تو بنگال کا چناب ہے پارٹی کو منزل تک پہنچانے کے لیے اب خود امیت شاہ بنگال دورے پر جا رہی ہے انیس اور بیس دسمبر کو وہ پارٹی کارے کرتاؤں کو سمہودت کریں گے کئی کارپرموں میں شامل بھی ہوں گے یہ بی جے پی کی آخربک چنابی رنڈیتی کا حصہ ہی ہے ممتہ بی جے پی کے ارادے بھاپ چکی ہیں اسی کو قرارہ جواب دینے کے لیے وہ اپنا ابھیان بھی تیز کر چکی ہیں ابھی وہ اتر بنگال کے دورے پر ہیں بی جے پی کے خواب کو چکنا چور کرنے کے ارادے سے وہ علی پردوار، کوچ بیہار، سلی گڑی، دارج لنگ اور جلپائی گڑی میں چنابی سبھائیں کرنے والی ہیں کولکاتا سے منوگیا لوئیوال کے ساتھ آج تک بیورو